ہم نے آرڈر کر کے انکیوبیٹر کو منگوایا تھا جس کا ریزلٹ مناسبی تھا پر اس کی وجہ سے بہت سارے انڈے زائع ہو گئے تھے پھر بھی ہم نے ان کو ویسٹ کرنے کی بجائے ان کی کینلنگ کی تھی تو ہمیں پتہ جلا تھا کہ اس میں سے ایک انڈے میں سٹل جان ہے تو ہم نے اس کو واپس انکیوبیٹر میں رکھ دیا تھا اور اس میں کافی لیٹ پر پپنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی ساتھ ہی ہم نے سوچا تھا کہ اس انکیوبیٹر کو ایک اور چانس دے کے دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دس گیار انڈے اور رہ کے تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید اس بار ریزلٹ بہتر آئے سیٹنگ چینج کی بات کریں تو میں نے اس کا ٹیمپریچر 37.5 سے ہٹا کے 38.5 کر دیا ہے ویسے بھی ایک مہان شخص نے کہا ہے ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور مختلف نتائج کی امید کرنا پاگلپن ہے اور اب یہ بات میں نے بھی بول دیا تو اس کا مطلب دو مہان شخصوں نے یہ بات کر دی ہے and talking about the egg یہ انڈا دو دن سے پپنگ ہی کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انڈا اچھے سے ہیچ ہو جائے کیونکہ یہ سائیما کا انڈا ہے